ہوریزنٹل سوائپ ایکسلریشن اکثر بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے اور اس کے بعد جیسے یہ آتا ہے ایم فیچر اس کو انیبل رکھنا چاہیے یونز کرنا چاہیے ڈیسیبل کیا کام ہے اس کا آج ہم پوری اس ٹوپک پر بات کریں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ فرنڈز تو آج ہم بات کرتے ہیں یہ جو بیسک سیٹنگ ہے نا کون سی بیسک سیٹنگ کہاں پہ کس طرح کی سیٹنگ رکھنی چاہیے جس سے ہماری گیم بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے یونیورسل مارک اس کو انیبل رکھنا چاہیے یہ ڈیسیبل انیبل رکھنے سے آپ کے پاس ایک بٹن شو ہو جاتا ہے یہاں پہ تو آپ ایزیلی مارک کر رکھتے ہیں اس کے اوپر کلک کر کے گاڑی یا اینیمیز یا کچھ بھی ایزی رہتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر پہ آتا ہے اب یہاں پہ یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو انیبل رکھنا ہے یہاں پہ دو بٹن جمپ والے شو ہو جاتے ہیں اب اوپر والا جمپ بٹن ہے جب آپ فائر لیتے ہیں جیسے مرضی جمپ لے آپ فائر دیتے ہیں آپ کا جو کریکٹر ہے وہ کور کے بار اوپر چڑے گا نہیں یہ بہت زیادہ ہیل فور رہتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے میریج کروچ اینڈ پراؤن یہ ایک ہی بٹن رہ جاتا ہے اس کو انیبل کرتے ہیں صرف کروچ والا اب کروچ کر رہے ہیں کروچ کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں گے تو پراؤن بھی کر دے گا ایک ہی بٹن سے دونوں کام آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو اس کو بھی آپ انیبل رکھ سکتے ہیں ویسے ڈسیبل ہی رکھیں اس کے بعد آتا ہے یہ آٹو جمپ جہاں پہ بھی آپ مارک کرتے ہیں پلان سے جب لینڈ ہوتے ہیں تو آٹو میٹک وہاں پہ لینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آٹو مارک جو ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ میپ کے اندر بھی ایسے میپ کے اوپر کلک کریں گے نا وہیں پہ مارک آٹو میٹک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے سلائیڈ یہ تو سب کو پتا ہوگا آرینہ میں جو مارتے ہیں اس کے بعد ایف پی پی سوی بٹن یہ ہوتا ہے کلوز رینج میں آپ جب فائٹ دینے لگتے ہیں تو اینیمیز باد اوقات ایسی لوکیشن پہ جہاں پہ کریکٹر آگے آ جاتا ہے ایف پی آپ کل رہے ہیں تو وہاں پہ ٹی پی پی میں سویچ کر کے بہت زیادہ اپنی گیم میں آپ لے آسکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے اس کو یوز کرنا چاہیے نیبل ہی رکھیں اس کے بعد ٹی پی پی ایف پی اس کو آپ نائنٹی پہ رکھتے ہیں نا ٹی پی کو تو آپ کو ویو کافی زیادہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اینیمیز تھوڑا لانگ شو ہوتے ہیں کلوز رینج میں اگر اس کو کم کر لیتے ہیں اینیمیز آپ کو کلوز شو ہوں گے ایم وغیرہ بھی صحیح ہوتی ہے اور ویو آپ کو کم ملے گا بہتر ہے آپ ایف پی کو فل کر لیں جب آپ کو اینیمیز کلوز فائٹ چاہیے یا زیادہ ویو چاہیے تو اس وقت ایف پی پی یوز کر لیا کریں اس کے بعد آتی ہے سپرنٹ سینسٹیویڈی اس کو کتنا یوز کرنا چاہیے ایک سار بندوں کو یہ کنفیوزن ہوتی ہے سیونٹی سے ایٹی کے درمیان شوز کر لیں بہت زیادہ بھی نہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے نا یہ فاس وغیرہ نہیں ہوتی بس تھم آپ کو تھوڑا سا موو کرنا ہے اور جلدی موومنٹ ہو جاتی ہے بس ایسے ہی سمجھ لیں جتنا آپ اس کو زیادہ رکھیں گے تھم ایسے تھوڑا سا موو کریں گے موو ہونے لگ جائے گا اس کے بعد مارک سٹائل اس کے یوں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے بھی اینیمیز کو مارک کرتے ہیں یا کوئی گاڑی وغیرہ مارک کرتے ہیں تو مارک لوکیشن اس کے اوپر نہیں ہوتی تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے یہ بھی صحیح ہے تو اس کے بعد ایم اسیسٹ اس کا سب کو پتا ہے دوسری یہ چیز مین آرڈیو سکرین مارک کر اس کو آپ کلاسک موڈ پر یوز کریں گے پہلے ہوتا تھا نا میپ میں ہی صرف فوٹ سٹائپ آتے تھے یا شو ہوتے تھے سکرین پر نہیں ہوتے تھے اب سکرین پر بھی ہوں گے اس کو کلاسک موڈ پر رکھنے تھے اس کے بعد آتی ہے سیٹنگ ہماری اگلی والی جو کہ تقریباً اکثر بندوں کو پتا ہوگا آٹو مارک ہٹ لوکیشن اچھا اس چیز پر اکثر بندوں کو کنفیوز آنا ہے بلوک سائیڈ وارننگ اس کو ڈیسیبل رکھیں یا انیبل جیسے میں نے اب ڈیسیبل رکھا ہے تو اب میں جب کور کے پیچھے فائٹ لے رہا ہوں میرا کروس ایر شو ہو رہا ہے اب میں جیسے ہی پیگ لوں گا سکوپ اوپن کروں گا گلیچ ہو جاتا ہے کیونکہ میں کور کے ساتھ چپکا ہوا ہوں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہمیشہ کور سے تھوڑا پیچھے ہو کے جب آپ فائٹ لیں گے تب ہی صحیح ہوگی اب اس کو اگر آپ نے ڈیسیبل رکھا ہوئے نا تو جا کے سیٹنگ میں آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چیک کریں میں نے اس کو انیبل کیا اب میں جیسے کور کے پیچھے کھڑا ہوں اس طرح ایرو کا نشان بنا ہوا ہے بھئی اب آپ پیک نہیں لے سکتے تھوڑا سا پیچھے ہوا یہاں سے آپ اپنی فائٹ کو زیادہ امپروف کر سکتے ہیں اب مجھے پتہ ہے کتنا پیچھے ہو کے فائٹ لینے ہے تو ایزی رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیشہ انیبل رکھیں اس کے بعد آتی ہے ہماری ہوریزنٹل سوائپ ایکسلیشن یہ بہت کمال کی چیز ہے اکثر بندوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اب مان لو کہ یہاں پہ پیچھے بند ہے اب میں نے جب ریفلیکس ماننا ہے 180 ڈگری یا 90 ڈگری گھمانا ہے نا سکرین کو تو بھی بلکل بھی نہیں گھومے گا اگر اس کو آف رکھا ہوگا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اکثر بندوں میں کلوز رین میں سینسٹیوٹی تو کم رکھی ہوتی ہے سینسٹیوٹی میں جا کے کیمرہ سینسٹیوٹی توڑی کم رکھی ہوتی ہے مگر اس کو ڈیسیبل رکھا ہوتا ہے اس کو جب آپ انیبل کریں گے نا تو آپ جب گھمائیں گے نا ایسے تھمز سکرین کو فوراں گھمائیں گے اتنا ہی گھوم جائے گا اگر اس کو آف رکھیں گے تو بھئی تین چار بار آپ کو اگر 180 ڈگری پہ گھمانا ہے تو گھمانا پڑے گا تو اس کو انیبل رکھ لیں یہ بھی بہت کام کی چیز ہے ویسے بھی آٹومیٹک انیبل ہوتا ہے آرام سے گھمائیں گے تو دیکھیں یہاں تک ہی پہنچا میں نے پورا کیمرہ گھمائیں گے تو فل پورا 180 ڈگری بھی گھم جائے گا اس کے بعد ایم فیچر اس کو یہ کیا چیز ہے یوز کرنا چاہیے نہیں میرے دیکھنے تو بلکل فضول ہے اس کو انیبل کرتے ہیں تو یہ بٹن ایک شو ہو جاتا ہے کنٹرول میں اور سنسٹیوٹی بھی آپ دیکھ لیں ٹی پی پی ایم جیرسکوپ میں بھی ٹی پی پی ایم یہاں پہ سنسٹیوٹی بھی اس کی آ جاتی ہے مگر یہ بلکل بھی میرے دیکھنے میں فضول ہے بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں کچھ اس طرح بٹن آ جاتا ہے جو بلکل بندہ سٹک ہو جاتا ہے جب فائٹ لینے لگتے ہیں تو بیٹر ہے اس کو آپ آف ہی رکھیں اس کا کوئی اتنا خاص فائٹ میں ایمپرویمنٹ نہیں آئے گی ہمیشہ یہ مروائے گا آپ کو اس کے بعد سب سے پرفیکٹ چیز آتی ہے پیک اینڈ سکوپ سائٹنگ یہ ٹی بھولڈ میکس یہ دونوں سیم ہی ہوتی ہیں پیک اینڈ سکوپ سائٹنگ اب مانو کہ میں نے اس کو نہ ٹی بھولڈ پہ رکھا ہے ٹی بھولڈ پہ رکھنے سے یہ ہوگا سکوپ پریس کروں گا فائر کروں گا پھر سکوپ پریس کروں گا بند کرنے کے لئے مجھے دو بار سکوپ کو پریس کرنے پھلے گا ٹی بھولڈ اس طرح تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے اگر اسی کو جا کے میں ہولڈ پہ کر دیتا ہوں یہ بہت فاسٹ ہو جاتا ہے مطلب صرف سنگل میں چھوڑا سا لانگ پریس کر کے چھوڑیں گے نا سکوپ کو تو پھر وہ ہولڈ کا کام بھی کرے گا اس کے بعد کیمرہ روٹیشن ویل ایڈی از اگر اس کو آپ نے انیبل رکھا ہے تو جب آپ سکوپ کے اوپر ایسے فنگر یا تھم یوز کرتے ہیں تو یہ اس طرح سکرین اوپر نیچہ ہونے لگ جاتی ہے جس سے صحیح ایم نہیں ہوتی اس کو ہمیشہ ڈسیبل رکھ لیں اس کے بعد پیک اینڈ سکوپ اس کو انیبل رکھا ہوا نا تو جب آپ پیک کریں گے نا آٹومیٹک سکوپ بھی اوپن ہو جائے گا اگر تو آپ 4 فنگر 5 فنگر کھیلتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈسیبل رکھیں ورنہ آپ اس کو انیبل بھی رکھ سکتے ہیں 2-3 فنگر میں آٹومیٹک سکوپ اوپن ہو جائے گا اس والی سیٹنگ سے بیٹر ہے ڈسیبل رکھیں 4 فنگر میں تو اس سے یہ ہوگا کہ 4 فنگر میں آپ دونوں سکوپ اور پیک اکٹھے یوز کر سکتے ہیں تو بیٹر ہے تھری فنگر ٹو فنگر میں اس کو ڈیسیبل ورنہ انیبل بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آتی ہے پیک سیٹنگ میں جو سب سے نیچے آتی ہے نا کیمرہ روٹیشن ویل لیننگ موڈ یہ یوں ہوتا ہے کہ جب آپ پیک کر کے رائیٹ و لفت تھم کو موک کرتے ہیں نا تو اس سے ہو جاتا ہے اگر تو آپ اسی سے ایم کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈیسیبل رکھیں ورنہ اس کو بھی آپ انیبل رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی سیٹنگ تھی میں اس کے علاوہ کچھ سیٹنگ کے آپ کو سمجھ نہیں آئے تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکس کس ٹوپک پر ویڈیو بنا دی جائے کمنٹ میں بتا دینا باقی ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دینا چینل کو کر دینا سبسکرائب انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اسی طرح کے ٹوپک پر دعوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ